بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے بیسک ریکروٹ کلاس کورس کی بک ہے پریکٹیکل پولیسنگ کے لیسن پلان نمبر 11 11 کے بارے میں بات کرتے ہیں مجمع خلاف قانون منتشر کرنا قانونی ذابطہ کار کیا ہے مجیسٹریڈ یا پولیس افسر کے حکم پر مجمع کو منتشر ہونا ہوگا دفعہ نمبر 127 ہے ذابطہ فوجداری کی کوئی تھانے کا انچار پولیس افسر مجاز ہوگا کہ کسی مجمع خلاف قانون پانچ یا پانچ سے زیادہ اشخاص کے مجمع کو جس کا امن عامہ میں خلل ڈالنا اغلب ہو منتشر ہونے کا حکم دے گا اور ایسے مجمع کے ارکان کا فرض ہوگا کہ وہ اس کے مطابق منتشر ہو جائیں اگر کوئی مجمع یہ پانچ یا پانچ سے زیادہ اشخاص پر مبنی ہو کسی پور امن مقصد کے لیے بھی کٹھا ہوا ہو تو اسے اس بنام پر منتشر ہونے کا حکم دیا جا سکتا ہے نقص امن کا خطرہ ہے آگے ہیں انتظامی طاقت کا استعمال دفعہ نمبر 128 ہے ذابطہ فوجداری اگر افسر انچارج پولیس ٹیشن کی جانب سے منتشر ہونے کا حکم دیے جانے کے باوجود ایسا کوئی مجمع منتشر نہ ہو ایسا حکم نہ دیے جانے پر وہ ایسا عمل اختیار کرے جس سے ظاہر ہو کہ وہ منتشر نہ ہونے کا عظم رکھتا ہے تو افسر انچارج پولیس ٹیشن مجمع کو مزریع طاقت منتشر کر سکتا ہے اور ایسے مجمع کو منتشر کرنے کے لیے کسی مرد کی جو مسلح افواج پاکستان کو کوئی افسر سپاہی ملا یا ہوائی عملہ نہ ہو کی امداد حاصل کر سکتا ہے اور اگر ضروری ہو تو ایسا مجمع کو منتشر کرنے کے لیے اس کے لیے ان کو قانون کے مطابق سزا دی جائے قانونی سزا دی جائے یعنی قانون کے مطابق سزا دی جائے ایسے مجمع کے افراد کو گرفتار کر سکتا ہے یا حراست میں لے سکتا ہے مگر شرط یہ ہے کہ کسی مجمع کو منتشر کرنے کے لیے فائرنگ نہیں کی جائے گی تا وقت کے جب تک اس قسم کی خصوصی ہدایات اسسٹنٹ سپریٹینڈنٹ یا ڈپٹی سپریٹینڈنٹ پولیس کی طرف سے مصول نہ ہو جب کسی مجمع خلاف قانون کے منتشر کرنے کا حکم دیا جائے اور جب وہ حکم کی تعمیل نہ کرے تو اسے طاقت سے منتشر کیا جائے گا یا اس مجمع کے سرکردہ لیڈر یا مجمع کے اشخاص کو گرفتار کیا جا سکتا ہے یا حکم عدولی کرنے والے اشخاص کے خلاف تازیرات پاکستان کی دفعہ وان فورٹی فائیو تازیرات پاکستان کاروائی عمل میں لائی جا سکتی ہے اگر مجمع منتشر ہونے سے انکار پر قائم رہے تو ان کو انتباہ کرنا چاہیے کہ اگر وہ حکم نہیں مانیں گے تو طاقت استعمال کی جائے گی اور ہر بالک شخص پر لازم ہوگا کہ مجمع کو منتشر کرنے میں پولیس اور مجسٹیٹ کی مدد کرے آگے ہے تیسرا ضمن فوجی طاقت کا استعمال دفعہ وان ٹو نائن ایک سو نتیس ثابتہ فوجداری اگر ویسے مجمع کو کسی اور طرح منتشر نہ کیا جا سکے اور اگر یہ حفظ آما کے لیے ضروری ہو کہ اسے منتشر کیا جائے تو اس وقت موجود سب سے زیادہ رتبے کا پولیس افسر جو با لحاظ اہدہ اسسٹنٹ سپریٹینڈنٹ یا ڈیپٹی سپریٹینڈنٹ سے کم نہ ہو مسئلہ افواج کے ذریعے اس کو منتشر کرا سکتا ہے شکریہ